ہلو فرینس آپ سبھی کا سواگت ہے فرینس فائنلی ہی آپ کا سماجی ویگیان کا پیپر مل چکا ہے اس پیپر کا حل پورا آپ دیکھ کے بورڈ کے اقزام میں جائیں فرینس اسی میں سے آپ کی بورڈ کے اقزام میں سوال آنے والے ہیں تو فرینس اس ویڈیو کا آپ لاش تک جرور دیکھیں جسے سے آپ درگتری بہوی کلپیاں مانچتری کے جتنے بھی سوال ہیں جو بورڈ کے اقزام میں آنے والے ہیں سبھی سوالوں کو آپ ایک بار دیکھیں جرور جسے آپ بورڈ کے اقزام میں آسانی سے ستر نمبر کا پیپر ہے تو ستر میں ستر آپ آسانی سے پا سکے چلیے فرینس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینس یہاں پہ دیکھیں سماجی ویگیان کا پیپر ہے جس میں آپ کا ٹوٹل ستر نمبر کا پوڑانک رہے گا اور تین گھنٹہ پندرے منٹ کا سمیں ملے گا فرینس اس کے بعد آپ سبھی کوئی نردیش پتا ہے چلیے سیدھے آپ کو پرشن دکھاتے ہیں فرینس یہاں پہ دیکھیں کھنڈ ا ہے ٹھیک ہے جس میں بہوی کلپی پرشن رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کا اس کا پہلا سوال آپ کا ہے کہ ینگ اٹلی سوسائٹی کا سنسطھا پک کون تھے دیکھیں فرینس جس پرشن کا انسور آپ کو پہلے سے آ رہا ہو آپ کمنٹ باکس میں جرور لکھئے گا اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے کا آپ سے نے گہری بالٹی بسمارک کاؤور یا میجنی تو فرینس اس کا صحیح جواب ہوگا میجنی ینگ اٹلی سوسائٹی کا سنسطھا پک کون ہے میجنی ہے ٹھیک ہے فرینس چلیے اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں اگلے نمبر کے سوال ہے مہاتمہ گاندھی دچھے افریقہ سے واپس کب لوٹے تھے آپ سن 1914، 1915، 1918 یا 1919 میں تو فرینس مہاتمہ گاندھی دچھے افریقہ سے بھارت 1915 عیسوی میں لوٹے تھے تو اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے چلیے اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے ورطمان میں بھارت میں کتنے راجے ہیں ستائیس، اٹھائیس، اونتیس یا اٹھارہ تو فرینس ورطمان سمیہ میں بھارت میں ٹوٹل کتنے راجے ہیں اٹھائیس راجے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کس سری لنکا سواتنت راشت کب گھوسیت ہوا تھا سری لنکا سواتنت راشت کب گھوسیت ہوا تھا تو سری لنکا سواتنت راشت کب گھوسیت ہوا تھا wears ڈیس سو اٹھالیس میں ٹھیک ہے دیکھیں سو اٹھالیس میں ٹھیک ہے اس پرشن کا صحیح جواب کیا ہوگا آگắmہ سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ یورپی دیشہوں نے مانچتری پر لکیرے כسhen کر کس مہ دیپ کا آپاس پتوارا کیا تھا تو فرنس آپ سنے ایشیا دوسرا افریقہ تیسرا امریکہ یا اشٹریلیا تو فرنس دیکھیں یوروپی دیشوں نے مانچیتر پر لکیرے کھیچ کر افریقہ مہدیب کو کیا کیا تھا بٹوارہ کیا تھا اس کا صحیح جواب ہوگا کھو آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کہ بھارتی راشتری کا انگریز کی استھاپنا ہوئی تھی کب ہوئی تھی فرنس 1882 میں 1884 1850 1886 تو فرنس بھارتی راشتری کا انگریز کی استھاپنا 1885 میں ہوا تھا اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کہ نیمنا لکھت میں سے کس راج میں کالی مٹی پائی جاتی ہے آپ سنے جھارکھنڈ میں گجرات میں راجستان میں یا مہاراشت میں دیکھیں فرنس سب سے زیادہ کالی مٹی جو پائی جاتی ہے پہلے نمبر میں مہاراشت میں پائی جاتا ہے ٹھیک ہے تو فرنس سب سے زیادہ تو مہاراشتہ پائی جاتا ہے لیکن آپ سنے مہاراشت نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا گجرات تو کالی مٹی کہاں بھی پائی جاتی ہے گجرات میں بھی پائی جاتی ہے تو اس پرشن کا صحیح جواب کھا ہوگا چلیے اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں اگلا نمبر کا سوال ہے نم نم ان میں سے کون سی ربی کی فصل ہے آپ سنے چاوال موٹے آناج کا پاس یا چنہ تو فرنس ربی فصل کے انترگت آپ کا آتا ہے گے ہوں اس کو ساتھ میں جرور یاد رکھے گا گے ہوں بھی کیا ہے آپ کا ربی کی فصل ہے اس کے علاوہ چنہ بھی کیا ہے آپ کا ربی کی فصل ہے تو اس پرشن کا صحیح جواب کیا ہوگا گھا ہوگا آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے نموہ نمبر کا کہ ویشوکرڑ کو سنبھو بنانے والے کارک کون ہے آپ سنے پردگ کی پریوہن سوچنا و سوچنا پردگ کی کیا یہ سبھی تو ویشوکرڑ کو سنبھو بنانے والا جو کارک ہے سوچنا و سوچنا پردگ کی کی ہے اس پرشن کا صحیح جواب گھا ہوگا آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کہ نم نلکیت میں سے کون سا پرمپراغت ارجا کا سروت ہے آپ سنے کوئلا پیٹرولیم سور ارجا یا پراخرتی گیس تو فرنس گھر پرامپراغت سروت کے انترکت آپ کا آتا ہے سور ارجا ٹھیک ہے سوری سے پرابت ہونے والی جو ارجا ہے سور ارجا آتا ہے سولر سیل آتا ہے ٹھیک ہے پون ارجا آتا ہے یہ سب گھر پرامپراغت ارجا کے سروت ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا گھر آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے بہوراشتری کمپنیوں دورا بنائے گئے نیویش کو کہتے ہیں فرنس اتبادن کہتے ہیں یا ویترڑ کرتے ہیں یا ویدیشی نیویش کرتے ہیں یا بے کرتے ہیں بہوراشتری کمپنیوں دورا بنائے گئے نیویش کو فرنس ویدیشی نیویش کرتے ہیں تو اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا گھر ٹھیک ہے چلیئے اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کہ نمنا لکھت میں سے اتبادن کا سادن ہے آپ سانے پوجی لاب سوائے یا کر تو اتبادن کا جو سادن مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے پوجی کو ٹھیک ہے چلیئے اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کہ نمنا لکھت میں سے کس پرانت میں سیوریدار کھیتی کی جاتی ہے ٹھیک ہے فرنس تو سیوریدار کھیتی کہاں پر کی جاتی ہے پنجاب میں کیا جاتا ہے یا اتر پردیش کے میدان میں یا ہریارہ میں یا اترا کھنڈ میں ٹھیک ہے فرنس تو اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا اترہ کھنڈ میں تو اترہ کھنڈ میں سیوریدار کھیتی کی جاتی ہے آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے بھارت میں سربادک ون چھتر والا راج جی کون سا ہے آپ سنہ میجورم میں مدی پردیش اتر پردیش یا گجرات تو فرنس سربادک جو ون پائے جاتا ہے آپ کا کہاں پر پائے جاتا ہے فرنس مدی پردیش میں پائے جاتا ہے کہاں پر پائے جاتا ہے فرنس مدی پردیش میں تو اس کا صحیح جواب ہوگا خ آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے انکلیشور کس کے لیے پرشید ہے کوئلا کے لیے خنیش تیل کے لیے پرمارڑو ارجا کے لیے تاپی شکتی کے لیے انکلیشور کس کے لیے پرشید ہے فرنس خنیش تیل کے لیے پرشید ہے اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے سلاحوہ نمبر کا کہ بھارت میں آرتی گتویدیو میں ترتی چھترے میں کون شامل ہے آپ سے نے کسی دیوک سیوائیں یا کسی سمبندی گتوید ہیں تو فرنس ترتی چھترے میں جو سامل ہے آپ کا آپ کا سیوائیں سامل ہے اس کا صحیح جواب سلاحوہ کا کیا ہوگا فرنس گا ہوگا ٹھیک ہے چلی اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے ایک مارک کن وستو کے لئے پرماریت چند ہے تو فرنس آپ کو بتانا ہے کہ جو ایک مارک ہے کس کے لئے پرماریت کیا جاتا ہے آپ سن اوہ بھوکتا وستو سیوہ وستو خادپدارت یا الیکٹرک کے لئے تو فرنس جو ایک مارک جو ہوتا ہے وہ پرماریت کیا جاتا ہے خادپدارتوں کے لئے تو اس کا صحیح جواب ہوگا سترہوہ کا گھر ٹھیک ہے چلی اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کے سابنے اگلا نمبر کا سوال ہے اسہیوگ آنڈولان کا نیتریٹو کس نے کیا تھا جوہرلال نحرٰ کیا تھا موتیلال نحرٰrä رو لوگ مانتیلک یا مہاتمہ گادی تو فرنس اسہیوگ آنڈولان کا جو نیتریٹو چلی اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے ورس 1956 میں قانون پارید کر سرلنکہ میں کس بھاسا کو راج بھاسا گوشت کیا گیا تھا تمیل کو درویر کو دچھڑ ہندی کو یا سینہلی کو تو فریس اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا سینہلی کو ٹھیک ہے چلیے اگرے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے انیشویر ستابدی کے مدھے بھارت میں کون سا پریورتن ہوا کٹور ادیو کا پتن ہوا جمین کا قرائے کا بڑھانا خدانوں کے لئے جمین کی صفائی یا اوپر یکت سب ہی تو فریس اس کا صحیح جواب ہوگا اوپر یہ سب ہی دیکھیں فریس انیشویر ستابدی کے مدھے بھارت سے کون سا پریورتن ہوا تھا تو کٹور ادیو کا پتن ہوا تھا اس سمیں جمین کا قرائے کا بڑھنا تھا خدانوں کے لئے جمین کی صفائی تھا دیکھیں فریس یہاں پہ آپ کے موسٹ امپورٹنٹ جو پیپر میں آنے والا ہے آپ کا وہی کل پی پرشن تھا اب یہاں سے وڑنا آتما کو دیکھتے ہیں کھنڈبا میں ٹھیک ہے جو پچاس نمبر کا آپ کے آنے والا ہے دیکھیں فریس کس پرکار کے پرشن پوچھا جائے گا تو آپ کا پرشن رہے گا پہلا دے گا کہ بھارت آنے کے بعد گادی جو گادی جی دوارہ چلائے گئے پہلا آندولن کون سا تھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ جرور پڑھ کے بورڈ کے اگزام میں جائے گا دیکھیں فریس یہاں پہ آپ کو مانچیتر والے سوالوں کا حل جرور بتائیں گے یہاں پہ ان پرشنوں کو دیکھئے انہی پرشنوں کا آپ پڑھ کے بورڈ کے اگزام میں جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں دوسرا نمبر کا ہے بھارتی لوگتندر کے سمجھ آنے والی دو چنوٹیا بتائیے اس کے بارے میں آپ پڑھ کے جائے گا ٹھیک ہے اب اگلا سوال آپ کے بورڈ کے اگزام میں آگا ہے اکاتمک شاشن بیوستہ سے کیا تات پر ہے ٹھیک ہے آپ کا اگلا سوال پوچھے گا فریس کہ بالکن پردیشوں میں راشتر وادی تناؤں کیوں پنپتہ ہے اتھوا یا دیکھیں اس پرشنوں کو کیجئے گا یا اس کے علاوہ آپ کا پرشن رہے گا ستی اگرہ کے ویچار کا کیا مطلب ہے اس پرشنوں کو آپ پڑھ کے جرور جائیے گا فریس آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کہ راجنہیتی کی دل اور دباؤ سمو کا انتر لکھئے کنی تین بندوں پر پرکاش ڈالی اس پرشن کو حل کر لیجئے گا اتھوا میں دیا ہے اتردائی شاسن کیا ہے اس کی دو وشیستائیں بتانا ہے آپ کو ٹھیک ہے دونوں پرشنوں کو آپ حل کر لیجئے گا فریس یہاں پہ آپ کا اگلا ہے کہ گادی جی کی نمک یاترہ کورڑن کرنا ہے آپ کو اتھوا میں یا اس کو کرنا ہے یا اس کے علاوہ آپ کو مہماندی کی کارڑوں کی بیاک کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جو چھا چھا نمبر کا آپ کے بورڑ کے اگزام میں آئے گا ان سبھی پرشنوں کو آپ فریس حل کر کے آپ بورڑ کے اگزام میں جرور جائیے گا ٹھیک ہے یہاں ہی پرشن آپ کے بورڑ کے اگزام میں آنے والے ہیں دیکھیں فریس ساتھوہ نمبر کا ہے بھارت میں سنگی بیوستہ کی پرمک ویسے ستہ کورڑن کرنا ہے آپ کو دیکھئے پرشن آئے گا آپ کا اتھوا میں کر کے دے گا فریس دیکھئے آپ کا اگلا رہے گا تھوہ میں بھارتی لوگتنتر کے سمجھ کیا چنوتیاں ہیں کنی تین کورڑن آپ کو کرنا ہے یہ بورڑ کے اگزام میں آئے گا چھا نمبر کا اب دیکھیں فریس آپ کا اگلا ہے پرشن کی روزگار کے سنگٹھت چھتر کو پریبھاسیت آپ کو کرنا ہے یہاں اس کے علاوہ دیکھیں آپ کا ہے کوڑرما کس راجے میں اسطحیت یا کس کھنیج سے سمبندی تھے اس پرشن کو پڑھ کے آپ جرور جائیے گا آپ کا اگلا نمبر کا ہے بیعپار ویرو دھک سے کیا تاتپر ہے آپ اس پرشن کو جرور پڑھ لیجئے گا اس کے علاوہ دیکھیں بھودان گرامدان آندولن کی ویسے میں ویستیر جانکاری دیکھیں جتنے پرشن بتا رہے ہیں فرنس ان سبھی پرشنوں کو آپ پڑھ کے بورڑ کے اگزام میں جرور جائے گا یہی پرشن بورڑ کے اگزام میں آئیں گے اگلا ہے کہ بھارت میں کرسی چھتری کی سمسیہیں لکھئے اس کو پڑھ لیجئے گا پھر اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر پرشن دیا گیا ہے اور تکریانوں کے تین پرمک پرکاروں کا برورڑنگ کیجئے اس کو پڑھ لیجئے گا اس کے علاوہ فرنس دیکھیں یہاں آپ کے سامنے ہے بھارت میں ویدیشی نیویس کو آکرسط کرنے کے لیے کوئی تین اپائے سجھاؤ دیجئے اس پرشن کو پڑھ کے آپ بورڑ کے اگزام میں جائیے گا پھر اس کے علاوہ فرنس آپ کا ہے کرسی اتپادن میں بردیش سنشت کرنے کے لیے سرکار دوارہ کیے گئے سجھاؤ اس کو پڑھ لیجئے گا اس کے علاوہ فرنس دیکھیں آپ کے سامنے یہ پرشن ہے ارجہ کے گئر پرمپراغت چار سروتوں کا ویستار پرورڑنگ کرنا ہے جو چھا نمبر کا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں فرنس یہاں پہ آپ کا ہے سوال بھارت میں آپ کے سامنے سوال ہے یہاں پہ کہ وہ بھوکتہ کی رچہ کیلئے سرکار دوارہ کیے گئے اپائیوں کا ورڑنگ کیجئے ان سبھی پرشنوں کا آپ کو پڑھ کے بورڑ کے اگزام میں جانا ہے اب دیکھیں فرنس اب یہاں پہ آتا ہے مانچی تر سنبندی جتنے بھی پرشن ہے اس کو حل کر کے آپ کو بتاتے ہیں جتنے بھی درگوتری پرشن تھے آپ کو بتا دی آپ اس کو پڑھ کے بورڑ کے اگزام میں وں میں مانچتر پر دیکھانا ہے یہاں پہ س Khan جہاں مانچتر Velika کانگریس کا عدیبیشن ہوا تھا وہ آپ کا ہوا تو 1927 میں کہاں پہ ہوا تھا مدراز میں ہوا تھا اس کا صحیح جواب ہوگا مدراز اس کو لکھی کیا آپ یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے دیکھیں فرنس اگرہ سوال ہے کہ وہاں جہاں گادی جی نے کسان ستیگرہ کا بیہار میں نتریتو کیا تھا کہاں پہ کیا تھا فرنس تو آپ کو کیا تھا چمپا رڑ میں کہا پہ کیا تھا ہے فرنس جس کا صحیح جواب کیا ہوگا چمپا رڑ چمپا رڑ اس کو یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ گادی جی کی دوارہ 1917 میں چلایا گیا سب سے پہلا ستیگرہ تھا ٹھیک ہے فرنس چلیے آپ کے سامنے اگلا نمبر کا ہے کہ وہ اس تھان جہاں ڈانڈی مارچ شروع ہوا ٹھیک کہاں پہ ہوا تھا فرنس احمد آباد سے ہوا تھا کہاں سے ہوا تھا احمد آباد سے کیا جگہ گیا تھا ٹھیک ہے گادی جن ایک کہاں سے ڈانڈی مارچ شروع کیا تھا احمد آباد سے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال یہ کہ وہ اس تھان جہاں اسہیوک آندولہ ہوا تھا تو فرنس کہا پہ ہوا تھا اسہیوک آندولہ جو پہلا ہوا تھا کہاں سے ہوا تھا کلکتہ سے کہاں Guildہological خس studios تھا کلکتہ ہے تک ملن آب کے سامنے اگلا نمبر کا ہے کہ وہ اسخطہ آشان جہاں انیس سو اندیس میں بھارتی راش secondary کانگریش کا نا تدک ہوا تیہری باند کو چن دوارا بتانا ہے آپ کو کہ تیہری باند مانچتر پر دکھانا ہے کہ تیہری باند کہاں پہ ہے فرنس یہاں پہ سیدھے آپ کو بتاتے کہ تیہری باند آپ کا کہاں پہ ہے اترا کھنڈ میں ہے اترا کھنڈ اس کو یاد رہے گا کہ کہاں پہ ہے تب ہی آپ مانچتر بھر پائیں گے تیہری باند کہاں پہ ہے فرنس اترا کھنڈ میں اس پرشن کو یاد رکھیے گا تب ہی مانچتر بھر پائیں گے دیکھیں فرنس آپ کا ہے کہ بھارت میں چاول کے سب سے بڑا اتپادق راج چند دورہ دیکھانا ہے آپ کو دیکھیں بھارت میں سب سے بڑا اتپادق راج چند ہے چاول اتپادن میں تو دیکھا جائے فرنس پ brauchen بنگال کون سا ہے پ Angels بنگال اس کو یاد کر لیں جیگا کہ سب سے далее چاول اتپادن کرنے والا راج چند illegal کو continuaPress سوال ہے کہ کوئی ایک آلوک ارجا کندر چند دوارا ہے جب آپ کو یاد رہے گا آلوک اور جا کیندر کون سا ہے یہ دیکھیں فرنس یاہاں پر یاد رہی ہے کہ تاراپور تاراپور اور یہ تاراپور ہے کہاں پر پر مالو ارجا سنیتری یہ آپ کا ہے مہاراشتر میں کہاں پر مہاراشتر میں اس کو یاد رکھئے گا کہاں پر مہاراشتر میں اس پرشن کا ستہہی جواب ہوگا تارہ پور مہاراشتہ تو آپ کا اگلہ سوال ہے یہاں پہ دیکھئے فرینز بھارت کا سب سے یہاں پہ بھارت کا سب سے ادھے کافی اتپادن راج کونس ہے آفی کافی سب سے ادھے کماں پہ ہوتا ہے آفی کارن Holloway آج žیئے رکا اگلی نمبر کا سوال ہے ممبئی بندرگاہ چین دوارہ دیکھانا ہے تو دیکھیں فرنس ممبائی بندرگاہ کہاں پہ مہاراشتر میں ہے ممبائی کہاں پہ مہاراشتر والا جو آپ میں پڑھے ہوں گے تو اس میں آپ اس مہاراشتر کو دیکھا دیجئے گا دیکھیں فرنس یدی ابھی تک آپ بھارت کے 28 راجیوں کو بھرنا نہیں جانتے ہیں تو آپ جا کے پلیلسٹ میں ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کے 28 راجی آپ کیسے بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں فرنس کچھ سمیے کے بعد آپ کا ایک اگلا پیپر آپ کا سماجی وزگیان کا اپلوڈ کر دیں گے اس پیپر کو بھی آپ جرور دیکھ لیجئے گا جتنے بھی پرشن آپ کو پیپر کروا رہے ہیں یہی پیپر آپ کے بورڈ کے اگزام